بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا کن عبدو و ایہا کن استوائین ترجمہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں تفسیر اس سے پہلی آیات میں بیان ہوا کہ ہر طرح کی حمد و سنہ کا حقیقی مستحق اللہ تعالیٰ ہے جو کہ سب جہانوں کا پالنے والا بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے اور اس آیت سے بندوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار یوں کرو کہ اے اللہ زواجل ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں کیونکہ عبادت کا مستحق صرف تو ہی ہے اور تیرے علاوہ اور کوئی اس لائق ہی نہیں کہ اس کی عبادت کی جا سکے اور حقیقی مدد کرنے والا بھی تو ہی ہے تیری اجازت و مرضی کے بغیر کوئی کسی کی کسی قسم کی ظاہری باطنی جسمانی روحانی چھوٹی بڑی کوئی مدد نہیں کر سکتا عبادت اور تعظیم میں فرق عبادت کا مفہوم بہت واضح ہے سمجھنے کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے اس کی کسی قسم کی تعظیم کرنا عبادت کہلاتا ہے اور اگر عبادت کے لائق نہ سمجھیں تو وہ محض تعظیم ہوگی عبادت نہیں کہلائے گی جیسے نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا عبادت ہے لیکن یہی نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا استاد یا ماں باپ کے لئے ہو تو محض تعظیم ہوگی عبادت نہیں اور دونوں میں فرق وہی ہے جو ابھی بیان کیا گیا